دوستو اگر آپ گنے کا جوز پیئیں گے تو اس سے آپ کے شریر کو بہت سارے فائدے ملیں گے گنے کے جوز میں بہت سارے ضروری پوشک تتو ہوتے ہیں جن کی ضرورت آپ کے شریر کو ہوتی ہے گنے کے جوز میں پوٹیشیم ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، آئیرن ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، تھائیمین ہوتا ہے، ریبو فلیون ہوتا ہے، ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے اور بہت سارے امینو ایسیڈز ہوتے ہیں گنے کے رس میں فلیونویڈز اور پولی فنولک کمپاؤنڈز نام کے انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں ایک گلاس گنے کے رس میں یعنی لگ بھگ 240 ایمل گنے کے رس میں 180 کیلوریز ہوتی ہیں اور 30 گرام شگر ہوتی ہے گنے کا جوس پینے سے کڈنے کی صفائی ہوتی ہے اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن ٹھیک ہوتا ہے گنے کا جوس پشاب کی ماترہ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے زیادہ پشاب آنے سے آپ کی کڈنی صاف ہو جاتی ہے گنے کا جوس پینے سے کڈنی میں پتھری بھی نہیں بنتی کیونکہ زیادہ پشاب آنے سے پتھری کے چھوٹے چھوٹے کریسٹلز پشاب کے راستے شریر سے باہر نکلتے رہتے ہیں گنے کا جوس پینے سے جانڈس ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے گنے کا جوس لیور کو طاقت دیتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس لیور کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اور بیلی روبین کے لیولز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں گنے کا جوس آپ کے شریر کی کھوئے پروٹین اور پوشک تتہ دوبارہ سے حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے گنے کا جوس پینے سے آپ کسی بھی طرح کی بیماری سے جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں گنے کا جوس انسٹنٹ انرجی بوسٹر ہوتا ہے اسے پینے سے شریر کو ترنت ارجہ ملتی ہے اگر گرمی کی وجہ سے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے اور آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے تو ایسے میں اگر آپ ایک گلاس گنے کا جوس پییں گے تو آپ کی باڈی ترنت ری ہائیڈریٹ ہو جائے گی اور آپ کے شریر کو ترنت ارجہ مل جائے گی گنے کے رس میں شگر ہوتی ہے جو شریر میں جا کر ترنت ارجہ میں بدل جاتی ہے اور کھوئی ہوئی ارجہ کی بھرپائی کر دیتی ہے گنے کا جوس دانتوں کو سڑنے سے روکتا ہے اور موہ کی بدبو سے چھٹکارات دلاتا ہے اس میں کیلچیم اور فاسفورس ہوتے ہیں جو دانتوں کے باہری کھول کو مجبوط بناتے ہیں اس سے دانتوں کا باہری کھول جلدی گلتا نہیں ہے گنے میں بڑی ماترہ میں پوشک تتو ہوتے ہیں جو پوشک تتو کی کمی کی وجہ سے موہ سے آنے والی بدبو سے چھٹکارات دلاتے ہیں گنے کا جوس پینے سے پاچن تنتر مجبوط ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو پاچن کو مجبوط بناتا ہے اور پیٹ میں انفیکشن پیدا ہونے سے روکتا ہے اور کبج کو دور کرتا ہے اگر کسی کو فیبرائل ڈیسورڈر ہے تو گنے کا جوس اس بیماری میں بہت فائدہ کرتا ہے اس بیماری میں بکھار چڑتا ہے دورے پڑتے ہیں اور شریر سے پروٹین لاؤس ہوتا ہے یہ بیماری بچوں میں اور نئے جن میں شیشوں میں بہت عام ہے گنے کا جوس کھوئے ہوئے پروٹین کی بھرپائی کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس بیماری سے جلدی ابرنے میں سہائتہ کرتا ہے گنے کا جوس پینے سے توچہ بہت سندر بن جاتی ہے اور توچہ کے اوپر سے جھوریاں کم ہو جاتی ہیں گنے کا جوس پینے سے کیل مہن سے بھی کم ہوتے ہیں ایک طرح کے پدارت ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں alpha hydroxy acids یہ پدارت توچہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں سب سے اچھا alpha hydroxy acid ہوتا ہے glycolic acid اور یہ گنے میں پایا جاتا ہے اسی وجہ سے گنے کا رس توچہ کے لیے اتنا اچھا ہوتا ہے گنے کے جوس کو آپ توچہ کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں آپ گنے کے جوس کو کورٹن کی سہایتہ سے چہرے کے اوپر لگائیں اور پھر سوکھنے دیں سوکھنے کے بعد چہرے کو نارمل پانی سے دھو دیں اس سے آپ کی سکن بڑھیا بنے گی گنے کے جوس میں موجود انٹی آکسیجنٹس اور ویٹامینز ایمیونٹی کو سٹرانگ بناتے ہیں گنے کا جوس جکموں کو جلدی بھر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا زکم جلدی بھر جائے تو آپ گنے کا جوس نیمی طور پر پینا شروع کیجئے گنے کے جوس میں موجود نیچرل سکروز زکموں کو جلدی بھر دیتی ہے اگر آپ ہر روز گنے کا جوس پییں گے تو آپ کی ہڈیاں مجبوط ہو جائیں گی کیونکہ گنے کے جوس میں موجود کیلچیم، مگنیشیم، فاسفورس، پوٹیشیم اور آئرن ہڈیوں کو مجبوط بناتے ہیں گنے کا جوس نیمی طور پر پینے سے آسٹیو پروسس نام کی ہڈیوں کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آسٹیو پروسس میں ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو لوگ گنے کا جوس زیادہ پیتے ہیں بڑھاپے میں ان کی ہڈیاں کمجور نہیں ہوتی اور جلدی ٹوٹتی نہیں ہیں آپ گنے کے جوس کو معمولی مت سمجھیں اور گرمیوں میں اس کا سیون ضرور کریں بہت بہت دھنیواد